بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائزہ کے کچن میں ویلکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہریالی بٹر چکر شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور بل آئیکن کو ضرور کلک کریں اس کے لئے ہمیں چاہیے 1 چکن تھوڑا سا ہرہ دھنیا تھوڑا سا ہرہ پودینہ 1 and half onion میں نے لیا ہے جس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے 2 سے 3 سبس مرچیں 1 چھوٹے سائز کی شملا مرچ 1 ٹی سپون گارلک 3 سے 4 چمچ دہی سب سے پہلے پین بٹھ لیتے ہیں اس میں ڈالیں گے گھی گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فریش یسن پیسٹ اگر آپ فریش یسن یوز کریں گے چکن میں مدھر میں تو آپ کے کھانے کا فیور زیادہ اچھا ہو جائے گا اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن ہماری ریڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے چکن ہم نے نکال لیا ہے اب ہم پیاس ریڈ کریں گے اسی گھی میں اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم نے زیادہ پھکانا نہیں ہے ہلکا سا ریڈ کریں گے پیاس ہماری ریڈ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا بدینہ شملا مرچ پری مرچیں اب اس کو مکس کر لیں ہماری ریڈ ہو چکا ہے ہماری ریڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو گرین کر لیں گے پیاس ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دائیں مکس کر ہماری ریڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پین میں ڈالیں گے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے اب ہم اس میں اپنا نمک پورا کر لیں گے تھوڑا سا نمک میں اور ایٹ کر رہی ہوں آپ اس میں ضرورت اس میں نمک ڈال سکتے ہیں ہاپ ٹی سکون میں اس میں گرم اسارہ ڈالنے لگوں اب اس کو تھوڑا سا پکا لیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اب ہم اس میں ڈالنے بٹر اب ہم اس میں ادھر دار کے دو سا تھی ایٹرے دب پرے ہریاری بٹر چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو برم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں گے آپ چاہیں تو اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا دوسرے کے ساتھ کھائیں آپ کی مٹسی جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ڈش کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ